نمشہ رادہ میں ہوں سید مشکور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ڈیٹیل ڈیپورٹر آج ہم پہنچے ہیں راشتہ لوگ دل کے خیل پر گوشت کے راشتہ ادکس اور یوپی سرکار میں منطر رہے چودری نیرپال سنگی سے آج ہم بات کریں گے رالوت کی کیا رنیتی ہے لوگ سوا چناؤں دوہزار چوبیس کے لیے خاص طور پر کیارانہ جو لوگ سوا سیٹ ہے اس پر رالوت پورا فوکس کر رہی ہے اور ایک راتھیاترہ بھی نکالی جا رہی ہے جس کی شروعات بھی یہ مطلب سارنبور زیلے سے ہی کر رہے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں جی چوز صاحب کیا آپ کا پلان ہے کیرانہ لوگ سوا خاص طور پر کیرانہ لوگ سوا راشتہ لوگ دل لڑے گا اور مجبوتی سے لڑے گا ہم پہلے بھی جیتے ہیں اور ہمارے راشتہ ادیاکس مانیہ جین چودری جی جس طریقے سے آج محنت کر رہے ہیں اور راشتہ لوگ دل کا گراف ویدان سوا چناؤں کے بعد ایک دم بڑا ہے ایک نئی طاقت بہت بڑی طاقت بن کر راشتہ لوگ دل اُبرا ہے تو ہمارے نیتا جین چودری جی کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے اور ان کی بڑتی لوگ پریتہ سے ہی آج بھاڑپا بوخلا رہی ہے سنسد سے لے کر سڑک تک کسان گری مزدوروں کی لڑائی یواؤں کی روجگار کی لڑائی اگر کوئی لڑ رہا ہے تو راشتہ لوگ دل لڑ رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھاڑپا خود گھوڑا رہی ہے بھاڑپا اس چیز سے پریشان ہے اور ہم کے لب کیول کہرانہ ہی نہیں جیتیں گے ہم پسٹی موت پر پردیس کی ساری لوگ سوا سیڈ جیتیں گے کہرانہ لوگ سوا سیڈ سے بچھلی بار آپ کے ٹکٹ پر سانسد بنی جی تبس سمہ سن اب ان کی بیٹی ماں سے اکرا حسن دعویداری کر رہی ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں نواز شالم ہیں ان کے فاضر امیر علام قان اور کئی لوگ ہیں منیش شوہن کا پیچھلے جنہوں نام اچھلا تھا تو کیا امیدوار کون رہے گا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں تو دیکھو ہمارا ہائی کمان فینسلہ لے گا ہمارے ماننے جہن چودری جی راشتی ادیاکس اس بارے میں فینسلہ لیں گے کہ کہرانہ لوگ سوا سے کس کو چناؤ لڑانا ہے لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پرتیاسی ہمارا کہرانہ سے لڑے گا وہ ساپ ستری چھوی کا بے داغ ہوگا مجبوط پرتیاسی ہوگا جنتہ کے بیچ میں لوگ پریئے جنتہ کا سکھ دکھ سننے والا اور جنتہ کے بیچ میں رہنے والا پرتیاسی راشتے لوگ دل اتارے گا ماننے جہن چودری جی لڑائیں گے آپ انڈیا گڑبندن کا پارٹ ہیں اور انڈیا گڑبندن کا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے جس طرح سے بھی بات چل رہے ہیں آپ کو سپا اور کانگریس کے اس کو لے کر بند آتا کافی کنفیوز ہے جو خاص طور پر انڈیا گڑبندن کے سپورٹ رہے ہیں اس پر آپ کا کہا کہنا ہے ویدھان سپا کا چناؤ چل رہا ہے پانچ راجیوں میں تھوڑا بہت ویدھان سپا سیٹوں کو لے کر متبھید تھوڑا سا اوبرا تھا سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں وہ سب نمٹ گیا ہے کیونکہ یہ ویدھان سپا چناؤ ایک الگ مدہ ہے ہمیں لوگ سپا چناؤ پر فوکس کرنا ہے انڈیا گڑبندن لوگ سپا چناؤ کے لیے بنا ہے اور لوگ سپا چناؤ نشچی طور سے پوری مجبوطی سے انڈیا گڑبندن لڑکر اس بھاجپا کو ہرانے کا کام کرے گا ان کو گھر بیٹھانے کا کام کریں گے میں آج آپ کے چینل پر دعویٰ کرتا ہوں کہ انڈیا گڑبندن کے سامنے بھاجپا سو سیٹ بھی جیت نہیں پائے گی اس دیش کو بچانا ہے جس طریقے سے آج مہنگائی نے دم توڑ دیا ہے جس طریقے سے ہر چیز کا کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے دیش کی ارث ویوستہ بگڑ گئی ہے روجگار نہیں ہے یوہ پریسان ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آج جنتہ گڑبندن کو چنے گی اور چاہ رہی ہے کہ ان کا وکلپ بن کر گڑبندن آ رہا ہے اب کون نیتہ گڑبندن کا چنہ جائے گا یہ چناؤ کے بعد کا وصح ہے ہم لوگ اپنی تیاری میں لگ رہے ہیں راشتے لوگدل مجبوطی سے تیاری میں لگ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم 28 نومبر سے چودری چرن سنگھ سندیس رتھیاترہ نکالنے جا رہے ہیں کیونکہ چودری صاحب سب کے نیتہ تھے ہم چودری صاحب کے انویائیوں کو اکٹھا کر کے ان کی وچار دھارہ کو ان کے سندیس کو جن جن تک گاؤں گاؤں تک اور ہر یوہ تک پہنچانے کا کام کریں گے کہ چودری صاحب نے اس دیش کے لیے کیا کیا دیش کے لیے وہ کیا کیا کاریے کر کے گئے دیش کے لیے ان کا کتنا بڑا یوگدان رہا چودری صاحب کیا سکسیت تھے وہ سب ہم بتانے کا کام کریں گے اور یہ بھی ایک پارٹ ہے راشتے لوگدل کا سندیس رتھیاترہ اور ہم 75 ویدان سبھاؤں میں سندیس رتھیاترہ کو لے کر جائیں گے پندرہ لوگ سبھاؤں میں ہماری چودری چرن سنگھ سندیس رتھیاترہ جائے گی اور ہم وہ سندیس جن جن تک پہچانا چاہتے ہیں ان کے وچاروں کو جن جن تک پہچانا چاہتے ہیں چودری چرن سنگھ جی کی آپ نے بات کی جب وہ دیش کے پردان منتری بنے بہت بڑے نیتہ رہے کسانوں کے مسئر ہے ان کا جو کمبینیشن تھا جاڑ مسلم اور تمام پچھلے جو لوگ تھے وہ اب کمبینیشن میں وہ بات نہیں رہی اس کا کیا کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں کہ پرانے جیسے دور واپس آئے نہیں اب پھر آ رہا ہے نا آپ دیکھئے کیول راشتہ لوگدل اب جاڑوں کی پارٹی نہیں ہے اس میں مسلم بھاری تعداد میں ہیں جاڑ ہیں گوجر ہیں اور ہمارے جو پچھلے ورگ میں چاہیں ہمارا سینی سماج ہے اور کوئی بھی جتنے بھی ہیں ہمارے دلیت ہمارے ساتھ بہت بھاری سنکھہ میں جڑا ہے تو سب ورگ جڑ رہا ہے کیونکہ چودری صاحب کو سب ورگ چاہتا تھا چودری صاحب کے ہاں جاتی دھرم کچھ نہیں تجیس طرح آج بھاجپا نفرت فیلا کا راج نتی کرتی ہے دھرم کے نام پر اندو مسلم کے نام پر چودری صاحب کو تو سب اس لئے تو پوچھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی دھرم نرپیکس طاقت تھی وہ اتنے بڑے سیکولر نیتا تھے انہوں نے کبھی اس کو توجہ نہیں دی وہ ہمیشہ توجہ دیتے تھے میرا کسان بھوکا نہ رہے میرا گریب مزدور بھوکا نہ رہے میرا نو جوان بغیر روجکار کے سڑکوں پہ نہ فیرے ان کی سوچ یہ تھی اور اسی اور چودری صاحب بڑھے اور اسی لئے آج ان کے ساتھ ساری برادریہ ہیں وہ کسانوں کے نیتہ تھے کسانوں کی کوئی جاتی برادری نہیں ہوتی کسان کسان ہوتا ہے اور آج پوری طریقے سے راشتے لوگدل کے ساتھ سب برادریہ سب جاتیہ سب دھرم کے لوگ پوری طریقے سے مجبوطی کے ساتھ جڑ رہے ہیں آخری سوال آپ کی رتھیاترہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور لوگ سبہ چناؤں کو لے کر آپ کن مددوں کے ساتھ پبلک کے بھی جائیں گے ہمارے چودری چنن سنگھ سندے سے رتھیاترہ 28 نومبر کو ماتا شاکومری کے دربار سے شروع ہوگی اور سارنپور سے نکل کر شاملی باگپت بڑھوت میرڈ مجھے پڑھنگر رامپور مراد آباد بولین شہر علی گھڑ ہاترس آگرہ آگرہ ہوتے ہوئے 23 دسمبر کو چودری صاحب کی جہنتی ہے 23 دسمبر کو چودری صاحب کی جہنتی پر ڈلی کے کسان گھاٹ پر اس کا سماپن ہوگا جس میں مانیہ جہن چودری جی اپستیت رہیں گے ہمارے راشتی ادھیکس یہ ہمارا جو ہے اس کا ادیس سے ہے راتھیاترہ کا اور چناؤ کی تیاری تو ہم نے ابھی سے پچھلے چھے مہینے سے پوری طاقت سے راشتے لوگدل اپنے لوگصابہ چناؤ کی تیاری میں لگا ہوا ہے یہ تھے کھیل پر کوشت کے راشتی ادھیکس اور پور منتری چودری نیرپال سنگھ جی انہوں نے بتایا رالوت کس طرح سے لوگصابہ چناؤں کو لے کر فوکس کر رہی ہے گڑ بندن کی کیا رہنیتی ہے آپ دیکھتے رہی ہیں انڈیا ڈیجیٹل ریپورٹر میں سید مشکور